ثابت فزرعظم میاں محمد نواز شریف آج کل اپنی یاد داشتیں تحریر کر رہے ہیں اپنی مرہومہ اہلیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ صفات کلم بند کی ہیں آئیے پڑھتے ہیں بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس کے فیصلے وہی ذات باری تعالیٰ سمجھتی ہے بندوں کو ہر حال میں صبر اور شکر کی تلقین کی گئی ہے کلسون کی موت کا دکھ زندگی کی آخری سانس تک رہے گا لیکن اللہ نے اسے بس اتنی ہی زندگی دی تھی ہمارے پاس اللہ کی رضا پر صبر کرنے کے سوا کوئی جارہ نہیں میرا اور کلسون کا سنتالیس فرس کا ساتھ تھا ساتھ بھی ایسا کہ جسے ایک دوسرے کو سمجھنے ایک دوسرے کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنے کا مثالی تعلق کہا جا سکتا ہے اس حفظ کے دوران اچھے دن بھی آئے بہت مشکل اور کٹھن وقت بھی آیا میں نے کلسون کو ہمیشہ سابر شاکر اور باہمت پایا وہ بہت حوصلے اور بڑی سمجھ بوجھ والی خاتون تھی سیاست اسے کبھی پسند نہیں رہی سن انیس سو اسی کی دہائی میں جب میں پہلے پہل سیاست میں قدم رکھ رہا تھا تو بھی کلسون کی رائے اس کے حق میں نہ تھی وہ اپنی اس رائے پر ہمیشہ قائم رہی اپنے بیٹوں کو بھی سیاست کے میدان سے دور رکھا مشارف کی ڈکٹریٹرشپ کے دوران جب ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا تو کلسون نے بڑی جرت اور بہادری سے آمریت کو للکارا اس نے جمہوری قوتوں کو اکٹھا کر کے کامیاب تحریک کی شکل دی یہاں تک کہ آمر کے ارادے کمزور پڑ گئے حالات کے سنبھلتے ہی کلسون نے خاموشی سے غتون خانہ کا کردار سنبھال لیا جو اسے سب سے زیادہ عزیز تھا بچوں کی تعلیم و تربیت پر کلسون کی خاص توجہ رہی رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم مشرقی اقدار نماز روزے کی پابندی اور بڑوں کا احترام یہ سب کچھ ہمارے خاندان کے بزرگوں کی مراز ہیں کلسون نے اس مراز کو سنبھالا اور اپنے بچوں میں بطری کے احسن منتقل کی میرے ذہن میں پہلے بھی اکثر خیال آتا تھا اور اب تو ہر روز یہی سوچتا ہوں کہ سنتالیس سال کے لمبے سفر کے دوران ہمارے درمیان کبھی تلخی کا کوئی لمحہ نہیں آئے اس کا کریڈٹ یقیناً کلسون کو جاتا ہے اس نے کبھی ایسا ماحول ہی نہیں بننے دیا کہ بات آگے بڑھے اور ترقی کی طرف جائے میں نے اسے تمام معاملات میں بڑا معاملہ فہم اور دانہ آبایا سیاست سے دلچسپی نہ ہونے کے باوجود اس کی سیاسی سوجبوجھ کمال کی تھی اس کا مشورہ ہمیشہ بڑا مناسب اور اکثر درست ہوتا سیاست کی وجہ سے میرے لیے یہ خاندان کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات میں کبھی اس نے حمد نہ ہائے اس کی حمد ہمیشہ میرا حوصلہ بھی بڑھاتی رہی کلسون کی بیماری کا انکشاف آچانک ہوا ہم سیاسی معاملات اور عدالتی کاروائیوں میں الچھے ہوئے تھے میری انتخابی نائحلیت اور وزارت عزمہ سے سبکدوشی کا فیصلہ آ چکا تھا جب کلسون کی گردن کے نچلے حصے میں تکلیف پڑھنے لگ اگست میں وہ چیک اپ کے لیے لندن گئی اور معلوم ہوا کہ اسے کینسر کا موزی مرک لاحق ہو چکا ہے یہ ہم سب کے لیے دل دہلا دینے والی خبر تھی لندن میں علاج شروع ہو گیا میرے دل پہ آج بھی بڑا بوجھ ہے کہ میں مختلف مقدموں اور مسلسل پیشیوں کی وجہ سے ان مشکل دنوں میں کلسون کا ساتھ نہ دے سکا میں چاہتا تھا کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی زندگی بھر کی رفیقہ کے ساتھ رہوں میرے ساتھ مریم کو بھی مقدموں میں الچھا دیا گیا چودہ جون کو سپریم کورٹ نے ہمیں صرف پانچ دن کے لیے لندن جانے کی جازت دی ہمارا خیال تھا کہ عید کلسون کے ساتھ مانائیں گے جب ہم لوگ ہیترو ائرپورٹ سے نکلے تو خبر ملی کہ کلسون پر اچانک دل کا شدید دورہ بڑا ہے جس سے اس کے بدن کے تمام اہم آزاف مشمول فیپڑوں اور گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں آئی سی یو میں ہے اور اسے وینٹی لیٹر کے ذریعے مصنوعی سانس دی جا رہی ہے مجھے اور مریم کو شدید جھٹکا لگا لیکن کوئی چارہ نہ تھا ہم مزید تقریباً ایک مہینہ لندن میں رہے اس سارے عرصے میں کلسون کو ہوش نہیں آیا اور وہ وینٹی لیٹر پر ہی رہے ہیں اس دوران معلوم ہوا کہ احتساب عدالت نے کاروائی مکمل کر کے ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے ہم نے اپنے مقالعہ کے ذریعے درخواست دی کہ چند دنوں کے لئے فیصلہ موقع رکھا جائے تاکہ ہم کچھ دن مزید کلسون کے ساتھ گزار لیں جس کی حالت نہایت تشویشناک تھی یہاں ایسی مثالیں ہیں کہ عدالتی فیصلے کئی مہینوں تک محفوظ رکھے گئے لیکن ہماری درخواست کو مسرد کر دیا گیا 6 جولائی کو احتساب کوٹ نے ہمیں لمبی قید کی سزائیں سنا دی اور ادھر کلسون کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی ہم جب لندن پہنچے تھے کلسون ہم سے اور ہم کلسون سے کوئی بات نہیں کر سکے تھے بات تو خیر گیا ہوتی کلسون یہ بھی نہ دیکھ سکی کہ ہم اس کے سرحانے کھڑے اسے آوازیں دے رہے تھے فیصلہ آ جانے کے بعد میرے سامنے دو ہی راستے تھے ایک راستہ یہ کہ میں 47 سال کی لمبی رفاقت کو اس حال میں چھوڑ کر قطر نہ جاؤں ڈاکٹروں کا مشفرہ بھی یہی تھا کہ میں اور مریم مریضہ کے پاس رہیں کیونکہ کلسون بستر مرک پہ تھی کوئی سانس بھی اس کا آخری سانس ہو سکتا تھا اسے اس حال میں چھوڑ کر جانا میرے لیے ناقابل تصور تھا دوسری طرف تاریخ کے ایک اہم مور پر پوری قوم میری طرف دیکھ رہی تھی ایک طرف اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ میرا قلبی اور جذباتی رشتہ تھا اور دوسری طرف میں کسی قیمت پر یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں سزا اور جیل سے بچنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہوں میں نے دوسرے راستے کو چنا اور یہ ہماری تاریخ کی واحد مثال ہے کہ کوئی شخص اپنی بیٹی کا بازو تھا میں اتنی لمبی قید کاٹنے کے لیے وطن واپس آ گیا ایک بے بنیاد ریفرنس پر ایک انتہائی کمزور اور متنازع فیصلہ آ چکا تھا مجھے قانون کے سامنے حاضر ہونا تھا وہ بڑا ہی تکلیف دے اور جذباتی لمحہ تھا جب میں اور مریم کلسون کو اللہ کے حوالے کر کے وطن کے لیے نکلیں میں رخصت ہوتے وقت کلسون کو پکارتا رہا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا مجھے اندازہ ہے کہ ایک بیٹی ہونے کے ناتے مریم کی ذہنی اور جذباتی قیفیت کیا تھی لیکن اس نے جو کہا تھا سچ کر دکھایا وہ میری کمزوری کی بجائے میری طاقت بن گئی میں مریم اور صفتر اڈیالہ جیل کے مختلف سیلز میں تھے اسی دوران خبریں آنے لگیں کہ کلسون کی طبیعت سنبھل رہی ہے اسے ہوش آ گیا ہے وہ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگی ہے اس کا دماغ پوری طرح کام کر رہا تھا یہ بات جیل کی کالکروٹری میں بڑا حوصلہ دیتی تھی کہ کلسون ٹھیک ہو رہی ہے جیل والے ہفتے میں ایک دن ہماری مختصر بات کراتے تھے میں سوچتا تھا کہ جلد کلسون سے ملاقات کا موقع ملے گا انشاءاللہ انتقال سے ایک دن قبل ہوئی میری اور مریم کی کلسون سے بات ہوئی تھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ کلسون سے آخری گفتو ہے اگلے دن میں احتساب عدالت میں پیش تھا کسی نے مجھے کلسون کی طبیعت کے بگڑ جانے کی خبر دی جیل آ جانے کے بعد رابطے کی کوئی صورت نہ تھی میں شدید پریشانی کے اسی عالم میں تھا کہ شام کو جیل کی ایک افسر ہمارے سیل میں آئے اور مجھے کلسون کے انتقال کی خبر سنا لی میں اپنی قیفیت کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتا میں نے جیل آف سر سے کہا کہ مجھے مریم کے پاس لے چلو انہوں نے مہربانی کی مجھے مریم کے سل تک لے آئے مریم اچانک مجھے اپنے سل میں دیکھ کر پریشان ہو گئے میں نے اسے گلے لگایا اور بتایا کہ کلسون ہمیں چھوڑ گئی ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِ یہ ایک قیامت تھی جو ہم پر گزر گئی میں کئی سالوں پر پھیلی ہوئی بہت سے مشکلات اور مصیبتیں شاید بھول جاؤں گا لیکن یہ گہرا زخم کبھی نہیں بھرے گا کہ میری سنتالیس سال کی رفیقہ حیات کینسر کے موزی مرض میں مبتلا زندگی کی آخری سانسے لے رہی تھی اور میں اس سے ہزاروں مل دور جیل کی تنگوں تاریخ کوٹھڑی میں بے بسی کے عالم میں صرف یہی سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کلسون کس حال میں ہے یہ تشنگی ایک آگ کی طرح میرے اندر سلکتی رہے گی کہ میں کلسون کی زندگی کے آخری لمحات میں اس کے پاس کیوں نہ تھا پاکستان کے لوگوں نے کلسون کو بہت عزت دی اس کی نماز جنازہ میں لاکھوں لوگ شریک ہوئے گھر گھر اس کے لیے دعائیں ہوئیں مجھ سے تازیت کرنے والوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے ان میں پاکستان کے علاوہ بینون ملک کی شخصیات بھی شامل ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں اللہ انہیں اس محبت اور ہمدردی کا اچھا سلہ دے اللہ کلسون کو جنت الفردوس میں عالی مقام دے اس کے بغیر خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا ہوں لیکن اللہ کے ہر فیصلے کے سامنے سجھ جھکانا پڑتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا